ہیلو اینڈ آسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹوڈے کلکز امیدہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ نمکین سوہیاں بنانے کی رسپی شیئر کروں گی امیدہ آپ سب کو بہت پسند آئیں گی چلتے ہیں رسپی کی طرف مارکٹ میں دو طرح کی سوہیاں ہوتی ہیں ایک باریک والی اور ایک موٹے والی یہاں پر اس رسپی میں ہم موٹے والی سوہیاں استعمال کریں گے میں بیگ پالر کی سوہیاں استعمال کریں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی سی بھی لے سکتے ہیں اور ان کا سائز سوچ اس طرح سے ہے یہ موٹے والی ہیں جس طرح سے نوڈلز ہوتے ہیں باریک والی سوہیاں استعمال نہیں کریں گے اب ایک بٹن میں پانی لیں گے اور اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے اس میں ایک کھانے کا چمچ نمک ڈالیں گے اور دو کھانے کا چمچ آئل ڈال کے اس کے اندر سوہیاں شامل کریں گے اور ان کو تقریباً دس منٹ کے لئے پکا لیں گے یہ اچھے سے پک جائیں گے تقریباً سیمٹی فائی پرسنٹ تک کھک ہو جائیں تو اس کی آگ بند کر کے اس کو ہم سٹین کر کے دوسرے بٹن میں نکال لیں گے یہاں پر ایک ترمیانے سا اس کا پیاز لیا ہے اس کو میں نے رب چوب کر لیا ہے اس کے علاوہ ایک ٹماتر اس کو بھی میں نے بڑے پیسز میں کاٹ لیا ہے اب ایک بٹن میں چار کھانے کی چمچ آئل لیں اور اس میں ادرگ اور لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کچھ میں شامل کر کے اس کو اچھے سے براؤن کر لیں تین سے چار مینٹ کے بعد یہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا پھر اس کے اندر گرائنڈ کیا ہوا ایک پیاز ڈالیں اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیں تاکہ اس کی کچھے پن کی سمیل ختم ہو جائے پھر اس میں ایک ٹماتر جو کاتا تھا اس کو اچھے سے گرائنڈ کریں وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تاکہ اس کا آئل باہر آجائے اس میں میں تین مسالے استعمال کر رہی ہوں ایک نمک، حلدی اور کالی مرچ اس کو ڈال کے اس کو اچھا سے فرائے کر لیں گے اور اس کا آئل اوپر آنے تک اس کو پکاتے رہیں گے یہاں پر میں نے ایک شملا مرچ لی ہے اس کو دمیانے سائز میں کارٹ لیا ہے ایک آلو لیا ہے اور اس کو چپس کی طرح کارٹ لیا ہے اب جو گریوی تیار ہوئی ہے اس کے اندر شملا مرچ کو شامل کریں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اچھا سے فرائے کر لیں گے شملا مرچ کو فرائے کرنے کے بعد اس میں آلو شامل کریں گے اور آلو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھا سے مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے اس کو دم پر لگائیں تاکہ آلو جو ہیں وہ اچھا سے پک جائیں جب آلو اچھا سے پک جائیں تو اس کے اندر وائل کی ہوئی سمائیاں شامل کریں اور بٹن رو اٹھا کر اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں اور پانچ سے سات میلٹ کے لیے اس کو دمپے لگائیں مزید آس ہی نمکین سمیہ تیار ہے امید ہے آپ کو رسول پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں and don't forget گھر کا کھانا سیت بند روزانہ